بلٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں انٹی کرپشن ایسٹ کی کراچی کی طرف سے کیڈی اے کے افسران کے خلاف مقدمہ درج انٹی کرپشن ایسٹ کراچی کی طرف سے غیر سرکاری افراد کی خلاف بھی مقدمہ درج افسران پر لینڈ ریبر سے بھاری رشوک لینے کا الزام افسران پر شہری فہیم کے پلوٹ کے جالی دستویزات بنانے اور مقبضہ کروانے کا الزام مقدمے میں سرکاری افسران سمیت چھے افراد شامل اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی عبرونی جی آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل انٹی کرپشن کامیٹی نمبر ایک کی منظوری کے بعد کے ایسٹ کراچی کے افسران پر رشوت لے کر پلوٹ کے جالی دستویز بنانے پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایف آئی ایم ایسٹ سرکاری اور غیر سرکاری شہ افراد کو نامینیٹ کیا گیا ہے جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کے ڈی اے ندیم صدیقی ایگزیکیٹو انجینئر اورنگ جیب اور غیر سرکاری افراد شوہ بحمد محمد خالد محمد ایشرف اور محمد ناہین ایدی شامل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شہری پھائیم صدیقی نے انٹی کرپشن کو درخواست دی تھی کے کے ڈی اے کے افسران نے بھاری رشوت لے کر میرے خریدے کے پلات پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور پلات کے جالی دستاویزات بھی بنائے گئے ہیں جس پہ انٹی کرپشن ایست حرکت میں آیا اور انکواری کے بعد ملزمان کے خلاف کیزداخل کیا گیا ہے جبکہ ایف آئی آر میں چار سو نو سات سو اکتر چار سو اٹھا چار سو بیس سیکشن سامل کیے گئے ہیں انٹی کرپشن ایست کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے کانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ محمد علی عبلو ہمیں اگاہ کر رہے تھے